اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین صیرت صحابہ کے ہمارے اس پروگرام میں ایک بار فیر آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جس صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بھی ان دس صحابے کرام میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شروع شروع میں اسلام لانے والوں میں سے اور السابقون الاولون میں سے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو ایک بہت بڑا امتیاز اور ایک بہت بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک امین کا لقب دیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لَكُلِّ أُمَّتٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَا ذِهِ الْأُمَّةِ عَبُو عبیدہ یعنی ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے صحابے کرام امین نہیں ہیں کیا ان کے اندر امانتداری نہیں پائی جاتی کیوں اللہ کے رسول نے خاص طور سے ان کو اس امت کا امین کہا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابے کرام کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں امانتدار تو سب تھے لیکن حضرت ابو عبیدہ کے اندر صفت امانت کچھ زیادہ تھی دوسروں کے مقابلے میں یہ زیادہ امانتدار اور امین تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین کا لقب دیا تھا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے دو لوگ آئے ایک کا نام آقب تھا ایک کا نام سید تھا یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لئے مباحلہ کرنے کے لئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباحلہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر واقعی میں یہ سچے نبی ہیں اور ہم نے مباحلہ کیا تو ہماری حلاقت میں کوئی شک نہیں ہے تو ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جزیہ دینے کے لئے تیار ہیں ہم آپ سے صلح کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ کسی ایک آدمی کو بھیجئے اور ایسے آدمی کو بھیجئے جو امین ہو جو امانتدار ہو جو بھروسے کے لائق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور تمہارے ساتھ ایک امانتدار آدمی کو بھیجوں گا وہ کون آدمی تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے محترم ناظرین کرام حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں وہ کر دکھایا جو شاید دنیا میں کوئی کم ہی کر سکتا ہے جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ کے والد کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بار بار ان کے سامنے آ رہے تھے باپ کی محبت کی وجہ سے یہ اپنے باپ کے اوپر تلوار نہیں اٹھا رہے تھے لیکن جب باپ بار بار ان کے سامنے آ رہا تھا تو انہوں نے انقطاع اللہ یعنی اللہ کی راہ میں یہ بھول گئے کہ یہ میرا باپ ہے اور انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کے سر کو تن سے جدہ کیا کیونکہ باپ مشرکوں کا ساتھ دے رہا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے باپ کو قتل کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا محترم ناظرین کرام حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ اہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ لگے رہے اللہ کے نبی کے دفاع میں انہوں نے اپنے جسم کے اوپر کئی زخم برداشت کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے سے بچانے کی پوری کوشش حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کرتے رہے اس موقع پر اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھیں چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو اور چاہے ان کے خاندان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو محترم ناظرین کرام آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں محترم ناظرین کرام آئیے ہم حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک سفر میں گئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی تھی راستے میں سمندر کے کنارے ان لوگوں کو ایک بہت بڑی مچھلی ملی اس مچھلی کا نام تھا امبر اور وہ مچھلی دیکھ کر صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمیں اس کو کھانا چاہیے لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے فوراں منع کر دیا کہ نہیں نہیں یہ مردار ہے ہمیں اس کو نہیں کھانا چاہیے اللہ تعالی نے مردار کو حرام قرار دیا ہے لیکن پھر فوراں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے کہا کہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسک ہے جو ہم لوگوں کو دیا ہے ہم لوگ اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں ہمارے لئے مجبوری ہے ہم کھا سکتے ہیں حدیث کے ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مردار مچھلی کھانے کے حلال ہونے کا مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا یا اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا مردار مچھلی حلال ہے یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں تھا بہرحال صحابہ کرام ایک مہینے تک اس عظیم الشان مچھلی کا اس بڑی اور وشال مچھلی کا گوشت خاتے رہے محترم ناظرین کرام وہ مچھلی اتنی بڑی تھی اتنی وسی تھی اور اتنی عظیم الشان تھی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھ میں تیرہ تیرہ لوگ داخل ہو کر اس میں سے چربی نکالتے تھے اس کا تیل نکالتے تھے اور اس کی ہڈیاں یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کے کانٹے اتنے بڑے تھے کہ اس وقت جو سب سے اونچا اونٹ تھا سب سے بڑا اونٹ تھا اس اونٹ کے ہودج پر سوار ہو کر اس کی ہڈی کو اس کے کانٹے کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کے نیچے سے وہ اونٹ نکل جاتا تھا اتنی بڑی اور اتنی عظیم الشان وہ مچھلی تھی اس مچھلی کے بڑے بڑے پیس کاٹ کے صحابے کرام مدینے میں لے کر آئے اور جب اس مچھلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح کیا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کو عطا فرمایا محترم ناظرین کرام یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار ان کو بحرین سے جزیہ وغیرہ وصول کرنے کے لیے ان کو بھیجا حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ جب بحرین سے مال لے کر آئے تو رات ہو گئی تھی صبح فجر کی نماز میں انصار صحابے کرام مسجد میں آگے آگے موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ انصاری صحابے کرام کو معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں اور چونکہ صحابے کرام ضرورت مند تھے غریب تھے مال کا نام سن کر صحابے کرام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم یہ فوراں یہ مال حاصل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی آپ دیکھئے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی سلام پھرنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ سن لیا ہے تم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بحرین سے مال غنیمت لے کر آئے ہیں صحابے کرام کتنے سچے دل کے تھے انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی چاپلوسی میں اور اللہ کے نبی کا دل جیتنے کے لئے انہوں نے جھوٹ بول دیا انہوں نے فوراں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے واقعی یہ سنا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا محترم ناظرین ذرا اس جواب کو غور سے سنیے اور اپنے گریبانوں میں جھاکیے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شیرو و خوش ہو جاؤ مبارک ہو یہ مال تم ہی کو ملے گا اس پر تم خوش ہو جاؤ اس مال کا صحیح استعمال کرو مال فقر اخشا علیکم میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے میرے بعد تمہارے اوپر فقر و فاقع آ جائے گا تم غربت کی زندگی گزارو گے مجھے اس بات کا قطعی کوئی ڈر نہیں ہے بلکہ مجھے ڈر کیز بات کا ہے مجھے ڈر ہے تو اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ دنیا اسی طریقے سے تمہارے اوپر پھیلا نہ دی جائے یہ دنیا اسی طریقے سے تمہارے اوپر وسی نہ ہو جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر وسی ہوئی تھی اور تم بھی دنیا کی رنگینیوں میں اسی طریقے سے آپس میں مقابلہ کرنے لگو جیسے تم سے کے پہلے کے لوگوں نے مقابلہ کیا تھا اور جیسے وہ ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ محترم ناظرین اندازہ لگائیے کہ کیا تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کہ صحابہ اکرام مال اور وہ بھی جائز مال کے حصول کا جذبہ اور شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی اس کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور آپ اپنے صحابہ کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں صحابہ اکرام کھونا جائیں محترم ناظرین کیا آج ہماری زندگیوں میں کہیں آخرت نظر آتی ہے کہیں ہماری زندگیوں میں ہماری سوچ ہماری منٹیلیٹی ہماری فیلنگز کیا دنیا سے کہیں آگے بڑھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ارے یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی جگہ ہے ایک دھوکے کا سامان ہے ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہیں یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم کو کوئی دھوکہ اپنی گرفت میں نہ لے لے محترم ناظرین کرام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے میں عبرت و نصیحت کا ایک بہر زخار موجود ہے شرط ہے تو صرف غور کرنے کی ہے تو محترم ناظرین یہ ہیں ابو عبیدہ ابن جرہ اس امت کے امین ہیں اس امت کے امین انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے عشر مبشرہ میں سے ہیں جنتی صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی کہا ہے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے دور میں اپنے حیات مبارکہ میں بھی ان کو بہت ساری مہمات کا امیر بنایا اور بہت ساری مہمات ان کے حوالے کی گئی حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اتنی سادگی کے ساتھ گزرتی تھی اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملک شام گئے تاکہ وہاں کے حالات کو دیکھیں اس وقت ملک شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ تھے جب حضرت عمر فاروق ملک شام پہنچے تو لوگوں سے کہا کہ گورنر کا گھر کہا ہے لوگوں نے ایک چھوٹی سی کٹیا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی گورنر کا گھر ہے حضرت عمر فاروق جب گورنر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جو اس اسٹیٹ کا گورنر ہے جو اس وقت ایک بہت بڑا اسٹیٹ اور اسلامی حکومت کی ایک بڑی ریاست ہے اس کے کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو حضرت عمر وہاں دھیر سارا سامان اور عائش و عشرت کی چیزیں نہیں بلکہ ایک تلوار ایک ڈھال اور ایک کجاوہ پاتے ہیں حضرت عمر کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ یہ کیا ہے ارے بہت سارے لوگوں نے جو گورنر ہوئے حکمرہ ہوئے انہوں نے اپنے مکانات اچھے بنائے ان کے لائپ اشٹائل اچھے ہو گئے ان کے پاس سامان عائش و عشرت ہو گئے تمہارے پاس یہ معمولی سا سامان ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے جواب دیا اے امیر المومنین قبر تک جانے کے لئے یہ سامان کافی ہے محترم ناظرین کرام اندازہ لگائیے یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود آخرت کا اور قبر کا کتنا تصور ہے ان کے دل و دماغ میں اور کتنا ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ڈر آج ہماری اکثریت کے دلوں سے نکل چکا ہے یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں محترم ناظرین کرام حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کے زندگی میں ہمیں ایک بنیادی سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیں اللہ نے قرآن میں فرمایا بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے آئیے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا کتنا اعتماد تھا اور کتنا یقین تھا اس کا اندازہ لگائیں امام احمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت اعیاز عشعری رحمت اللہ علیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں اسلامی فوج کے پانچ امیر تھے ایک ابو عبیدہ ابن جرہ نمبر دو یزید بن عبی صفیان نمبر تین ابن حسنہ نمبر چار خالد بن ولید اور نمبر پانچ یہ خود حضرت اعیاز رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہم لوگوں کو خاص طور سے یہ تاقید تھی کہ اگر تم لوگوں کو کوئی پرابلم ہو کوئی پریشانی ہو تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سے رجوع کرنا حضرت اعیاز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سے مدد طلب کی اور ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ موت نے ہم پر ڈیرے ڈال دیئے ہیں آپ ہماری مدد کیجئے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے جواب میں جو خط بھیجا اس خط میں لکھا حمد و سنہ کے بعد مجھے آپ لوگوں کا خط ملا ہے آپ لوگوں نے ہم سے مدد طلب کی ہے اگر مدد طلب کرنا ہی ہے تو اس اللہ سے مدد طلب کرو جس اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی زلیل اور مایوس نہیں ہوتا ہے اور تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ غزوے بدر میں اس اللہ نے کیسے اپنے نبی کی اور مومنوں کی مدد کی تھی آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر تو جب میرا یہ خط ملے تو تم لوگ جنگ شروع کر دو اور دوبارہ میری طرف رخ مت کرنا میری طرف متوجہ مت کرنا ناظرین کرام اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور یقین کرتے تھے اور غزوے بدر کا وہ منظر ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور مومنوں کی مدد کی حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور فیاضی میں بھی بے مثال تھے ان کی سخاوت کو آزمانے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک ترقیب آزمائی انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور چار سو دینار ایک تھیلی میں رکھ کر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو وہ اس کا کیا کرتے ہیں غلام جب وہ تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کے پاس آیا تو انہوں نے تھیلی رکھ لی اور اپنی ایک لونڈی کو بلایا اور اس کو پانچ دینار دے کر کہا کہ جاؤ فلا غریب کو دے دو پھر بلایا پھر پانچ دینار دے کر کہا کہ جاؤ فلا غریب کو دے دو اس طریقے سے وہ پورے دینار وہ چار سو دینار حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے اللہ کی راہ میں اور غربہ اور فقرہ کو تقسیم کر دیئے غلام نے آ کر یہ پوری رودات کہا کہ ایک کام کرو اس کو حضرت ابو عبیدہ ابن جبل کو دے کر آؤ حضرت ابو عبیدہ ابن جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی وہی کیا اور ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سارے دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیئے حضرت ابو عبیدہ ابن جبل کی اہلیہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج ہم لوگ بھی تو ضرورت مند ہیں تھوڑا سا دینار اپنے لیے بھی رکھ لیتے تو جب تھیلی دیکھی گئی تو اس میں دو دینار تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے دو دینار اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیے غلام نے آ کر یہ رودات بتائی حضرت عمر فاروق نے چار سو دینار کی ایک اور تھیلی غلام کو دی اور کہا کہ جاؤ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو دے کر آؤ جب غلام حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تو حضرت عائشہ نے بھی وہ چار سو دینار ایک ایک کر کے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیئے محترم ناظرین کرام حضرت عمر فاروق نے یہ منظر دیکھ کر کہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اور حضرت معاذ ابن جبل نے ان تینوں بزرگوں نے وہ دینار اپنے پاس نہیں رکھا حالانکہ وہ بھی ضرورت مند تھے لیکن اللہ والے تھے دنیا سے بے رغبت تھے زاہیدانہ زندگی تھی انہوں نے پورے دینار اللہ کی راہ میں خرش کر دیئے حضرت عمر فاروق نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے سے دینی اقوت کے رشتے میں بٹے ہوئے ہیں واقعی میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کے ایمان کے شایان شان محترم ناظرین کرام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو بناتے پوچھنے والے نے پوچھا ان کے بعد کس کو بناتے حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عمر کو بناتے پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بعد کس کو بناتے حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو بناتے محترم ناظرین کرام گویا کہ حضرت عائشہ نے یہ اشارہ دیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو عبیدہ کا ایک خاص مقام اور اہمیت ان کو بارگاہ رسالت میں حاصل تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اچانک حضرت عمر نے کہا اچھا تم لوگوں کو اگر کچھ تمنا کرنی ہو کچھ خواہش کرنی ہو کچھ سوچنا ہو تو کیا سوچو گے ان میں سے ایک نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے میری یہ خواہش ہے کہ میرا پورا گھر جواہرات سے بھر جائے اور وہ سارے جواہرات میں راہِ الٰہی میں صرف کر دوں حضرت عمر فاروق نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو گے میری کیا تمنا ہے مجھ سے نہیں پوچھو گے میری کیا خواہش ہے اگر مجھے تمنا کرنی ہوتی تو میں تمنا کرتا یا اللہ میرا گھر ابو عبیدہ معاذ ابن جبل اور حضرت حسیفہ ابن یمان جیسے صحابہ اکرام سے بھر جاتا اور میں ان سے دین کا کام لیتا جس سے جو ذمہ داری سمجھ میں آتی میں اس سے وہ کام لیتا محترم ناظرین اکرام یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ ہیں جب یہ ملک شام کے گورنر بنائے گئے جب یہ ملک شام پر حضرت عمر نے ان کو وہاں متعین کیا تو ملک شام کے اور بیت المقدس کے آس پاس کے عیسائی ان کے کردار سے ان کی حسن سلوک سے اور ان کی رواداری سے اتنے متاثر ہوئے کی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو بیت المقدس کے عیسائیوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم بیت المقدس کی کنجیاں آپ کے حوالے نہیں کریں گے آپ کے امیر المومنین کو یہاں چل کر آنا پڑے گا چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے ملک شام جاتے ہیں ایک غلام کو لے کر اور ایک اونٹ کو لے کر مدینے سے ملک شام کا سفر طے کرتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو اتفاق سے ان کے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پیوند لگے ہوتے ہیں حضرت ابو عبیدہ گلے ملتے ہیں کہتے ہیں عبیر المومنین آپ ان غیر مسلموں سے آپ ان سے ملنے آئے تھے کم سے کم اپنا ہلیہ آپ نے درست کر لیا ہوتا حضرت عمر نے اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اے ابو عبیدہ تم بھول گئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ظلت و نامرادی سے دوشار کر دے گا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ان کے یہ فضائل ہیں یہ کمالات ہیں اور یہ ان کی زندگی کا مختصر سا ایک کھاکا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش گیا آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کی زندگی سے ہمیں عبرت اور نصیحت کے کون کون سے پہلو ملتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کی زندگی میں سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین کہا تھا اس امت کا امین کہا تھا اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے دین میں امانت کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اسی طریقے سے صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں ان تین علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے امانتداری ایک مسلمان کا وصف ہے اور یہ وصف حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا محترم ناظرین اکرام حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کی زندگی میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نئی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہم پوراً اجتحاد سے کام نہ لینے لگیں ہم شریعت کے آئینے میں اس کو دیکھیں ہم فتوہ بازی نہ کریں آج ٹیکنالوجی کا دور ہے ہمارا نوجوان انٹرنیٹ سے وابستہ ہے آج ہمارا نوجوان بہت تیزی سے دینی مسائل میں اپنا موقف اور اپنا نظریہ پیش کر دیتا ہے یہ ایک غلط چیز ہے یہ اور ایک پریشان کن یہ چیز ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے پیش کیا تھا ایک عظیم مچھلی جب ان کو ملی راستے میں تو انہوں نے فورا یہ نہیں کہا کہ اس کو کھالو انہوں نے پہلے شک کا اظہار کیا کہ یہ مردار ہے اور مردار تو حرام ہوتا ہے ہم اسے نہیں کھا سکتے ہیں لیکن پھر حالات اور سیچویشن کو دیکھتے ہوئے چونکہ اگر ازتراری حالت ہو تو مردار بھی کھانا حلال ہے اس لئے حضرت ابو عبیدہ نے اس مچھلی کو کھانے کی اپنے ساتھیوں کے اجازت دی یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کوئی بھی سیچویشن آئے حالات آئیں ہم فورا فیصلہ نہ لے لیں ہم کتاب و سنت کے صحیح نس کے آنے کا انتظار کریں جب ہمارے سامنے وہ نس آ جائے تب ہم کوئی فیصلہ کریں اپنی خواہش نفس سے ہم کوئی فیصلہ نہ کریں دن کے معاملات میں اپنی خواہش نفس کا ہم استعمال نہ کریں حضرت ابو عبیدہ اپنے جرح کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے اپنے دل اور دماغ کو دور رکھنا چاہیے اور دنیا میں رہنا ولا تن سا نصیب کا منت دنیا دنیا میں اللہ تبارک پہ تعالی نے جو حصہ ہمیں دیا ہے وہ حصہ تو ہمیں اس سے فیضیاب ہونا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے لیکن ہماری اصل منزل آخرت ہے ہمیں اپنا منظور نظر آخرت کو بنانا چاہیے آخرت ہی کو سامنے رکھ کر ہمیں تیاری کرنی چاہیے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پوجیوں کو جو خط بھیجاتا اس خط کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی عددی قوت پر اپنی ظاہری قوت پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے ان کا اصل یقین اور اعتماد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد پر ہونا چاہیے اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو فتح و نصرت حاصل نہیں ہو سکتی چاہے تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور ظاہری اعتبار سے ہم کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو تو محترم ناظرین یہ ہیں ابو عبیدہ ابن جرہ سن 18 ہجری میں تعالی کی بیماری میں ملک شام میں ان کا انتقال ہوتا ہے جس تعالی میں تقریباً تیس ہزار صحابے کرام تعالی کی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں انہی میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ بھی شامل ہیں اور اس طریقے سے کام دے کر چلے جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سیرت و کردار کے اس آئینے میں دھانچیں سیرت و کردار کے اس قالب میں دھانچیں جس قالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سوارتے تھے اور اس فیکٹری سے اللہ کے نبی کے اس قالب سے جو ہستیاں تیار ہوتی تھی وہ دنیا کے لئے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنتی تھی محترم ناظرین یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے اپیسوڈ میں ہم ایک نئے صحابی ایک نئی شخصیت اور اللہ کے رسول کے ایک نئے ساتھی کی سیرت اور احوال زندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ صدوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صحابے کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ